موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد وکیل چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات اسد قیسر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سیاستی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی ملاقات کا مقصد مولانا فضل رحمان کے خوشتامن کے انتقال پر تازیت کرنا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے عمران خان کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی علاوہ عزی عدالت نے جیمن پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج کر دی پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس جرم کی سزا چودہ سال قید یا سزائیں موت بنتی ہے سیکریٹ ڈاکومنٹ پبلک کرنے پر بطور وزیراعظم آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں دوران سمات دلائل کے دوران ایف آئیے کے سپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جرم کا ارتکاب کر کے اسے ملزم کی جانب سے تسلیم بھی کیا گیا چیمن پی ٹی آئی نے سائفر کی معلومات پبلک تک پہنچائیں جس کے وہ مجاز نہ تھے یہ سائفر ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھی چیمن پی ٹی آئی کے وقیر نے کہا کہ ان کے محقل نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا انہوں نے پبلک کو کوئی سائفر نہیں دکھایا بلکہ علامتی طور پر ایک کاخص لہرائے تھا فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا چیمن پی ٹی آئی اس وقت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں ہائی کورٹ اس سے قبل سائفر کیس کا ٹرائل روکنی کی درخواست بھی مسترد کر چکی ہے بعد ازہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروخ نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست سے زمانت اور مقدمہ اخراج کی درخواست سے مسترد کرنے کا پی ٹی آئی کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروخ نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالت 23 اکتوبر کے آفیشل سیکرنٹ ایک کی عدالت کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی آرٹیکل ٹین اے کے تحت ملزم کو شفاق ٹرائل کا حق دیا جائے ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن سے کسی قسم کا تاثر ظاہر نہیں ہوتا اس بات سے انکار نہیں کہ شفاق ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کا مورال بہت بلند ہے شاہ محمود قریشی سے وقلہ کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی جب سائفر سلامتی کمیٹی میں آیا اور ڈی کورٹ ہوا تو پھر سیکریٹ کیسے رہ گیا انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت مسترد ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے ہماری دونوں درخواستیں مسترد ہو گئیں آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے جیمن پی ٹی آئی نے پیغام دیا کہ سائفر کا ایشو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا ڈی کلاسیفائے ہوا تو سیکریٹ کیسے ہو گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ملزم کے خلاف اہم ثبوت کا اسے علم ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں تمام تحافظات کو سپریم کورٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں عمران خان کا پیغام ہے کہ آفیشل سیکریٹ تھا ہی نہیں یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی سابق سپیکر قومی اسیمڈی اسد قیسر نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات میں جیمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی مزید تفصیلات سپورٹ میں سابق سپیکر قومی اسیمڈی اسد قیسر نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات میں چیمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی پاکستان تحریک انساء کے وقت نے جے یو آئی اور پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی جس میں پی ڈی ایم ترس پر نیا سیاسی اتحاد بنانے پر حول کیا گیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی وقت کی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد ہوئی وقت میں اسد قیسر علی محمد خان اور بیڈسٹر سیف شامل تھے بعد ازا میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں سابقی سپیکر قومی اسیمڈی اسد قیسر نے کہا کہ ملاقات میں چیمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاستی بیٹھک نہ تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خاصے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپس میں غمی کے موقع پر ملاقات کرتے اور ایک دوسرے سے تازیت کرتے ہیں ہم اپنی ثقافت کے تحت ایک دوسرے سے غم بارتے ہیں اور آج کی ملاقات کا مقصد مولانا فضل رحمان کی خوش تامن کے انتقال پر تازیت کرنا تھا آئندہ ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اسد قیسر نے کہا کہ اس بارے میں وقت ہی بتائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی وافت اور مولانا فضل رحمان کے دوران ہونے والی ملاقات میں آئندہ آم انتخابات سے متعلق تفصیلی مشاورت کی گئی جبکہ پی ٹی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد کی تجویز پر غور کیا گیا انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مساوی مواقع کے لیے سیاسی جدوجہد پر اتفاق کیا گیا مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی وافت سے یقین دہانی مانگ لی زرائے نے بتایا کہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سیاسی اتحاد کے لیے مکمل منڈیٹ لے کر آئیں اندونی زرائے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وقت نے نئے سیاسی اتحاد پر چیئرمن پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا جبکہ نئے سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر زماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور کیا گیا سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر زمان